اسلام علیکم ہر آدمی اس کی مین ریزن جاننا چاہتا ہے ناظرین گندم کا بران دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس کا خصہ اور بھی بڑھ جائے گا جو کہ گورنمنٹ سے کنٹرول ناممکن ہے پاکستان میں کاش تیس پرسنٹ سے بھی کم ہو رہی ہے اور روس یا یوکرین سدہ بہار گندم کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے وہاں پہ بھی کشیدگی کی وجہ سے گندم نجاب ہو گئی ہے جب تک گورنمنٹ آف پاکستان ایک یا دو سال کنولا پر مکمل پبندی نہیں لگاتی تب تک خودکفیل ہونا مشکل ہے دوسری بات کہ کنولا نہیں ہوگا تو گھی نہیں ملے گا تو پاکستان میں پچاس سے ساٹھ فیصد پام آئل انڈونیشیا سے لیا جاتا ہے چڑنا اسٹریلیا سے مونگ قابل اور برازیل سے تو باقی کون سی اجناس میں خودکفیل ہونا باقی ہے پاکستان کو ذراعت پر توجہ دینی پڑے گی ورنہ آنے والے دنوں میں قید جیسی صورت پیدا ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے ناظرین مونگ کے بارے میں آپ کو بتا دے چلیں کہ قابلی بارڈر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اب وہاں سے مونگ یا گندم کا تصور کرنا مشکل ہے اور اس کے علاوہ قابلی برازیل ارجنٹائن سے مال نہیں ملے گا ہیدر آباد کا رخ آج سے تھل کی طرف ہو چکا ہے مال کی ڈیمانڈ بھی کافی ہے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تھل والا مال چاہیے لیکن تھل نے مال کو روکا ہوا ہے اگر مونگ برازیل ارجنٹائن والے نہیں مال بھیجتے تو اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے گا ناظرین زیادہ تر لوگوں نے مال بھیجنا بند کر دیا ہے اور کراچی گدام میں مال رکھ دیئے گئے ہیں جب تک مال کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ریڈ تیزی سے اوپر نہیں جائے گا ناظرین آج غلم انی پپلا میں کپاس نو ہزار پانچ سر روپے تک ریکارڈ کیا گیا اب کافی کسانوں کی کوشش ہے کہ کب دس ہزار ہوگا اور امانتی مال کٹ کروا کے جان چڑھائی جائے تھانکس فور وچیں اللہ حافظ